بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسل موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے سورہ یاسین اور پروگرام کی یعنی ایک نشست کے عنوان کے طور پر ہم چند منتخب شدہ آیات کا ترجمہ تفسیر تشریف سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی منتخب شدہ جو آیات ہیں سورہ یاسین کی وہ ہے آیت نمبر اکتالیس سے لے کر انشاءاللہ رزیز آیت نمبر سنتالیس تک ان آیات کا آج ترجمہ آپ سنیں گے تفسیر سنیں گے تشریف سنیں گے اور اس محدود سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے ان آیات سے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے حضرت مفت صاحب انشاءاللہ رزیز اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت ترجمہ اور ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں آتا ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تخیر عثمانی صاحب دامت پر کہت ہم وہاں سے اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَاحِينَ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک مزہ اٹھانے کا موقع ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِطِينَ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ مہنا مور لیتے ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو ناظرین محسرم حضرت مفتی عبد المرم فائد صاحب کی خدمتیں جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت صاحب بہت شکریہ اگر ان پوگاہ میں جوائن کرنے کے لیے آج کی منتخب آیات کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے اور اب سب سے پہلے ہماری جو روایت ہے کہ ان آج کی منتخب شدہ آیات کا تفسیری خلاصہ آپ سے جانیں گے اور پھر آگے مزید تفسیر سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ آپ کو یہ اس بات کو باور کروا رہی ہیں کہ تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو اس لیے تمہیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ ذکر فرمارے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں سمندری سفر آسان کر دیا ہے تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا کتنا دشوار ہوا کرتا تھا ہم نے پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین مسخر کر دی ہے زمین کی اندر سے نباتات ہم نے نکالی ہیں اور زمین کے اندر سے جتنی پیداوار نکلتی ہے وہ ساری انسان استعمال کرتا ہے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذکر کیا تھا پچھلے درس قرآن میں جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان بھی مسخر کر دیا نظام شمسی کا سسٹم جو چلایا ہے پورا دنیا کا نظام ہے یہ انسان کے لیے ہم نے بنایا ہے تو زمین اور آسمان کے بعد آج اللہ تعالیٰ تیسے نمبر پہ نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان اگر سوچے تو اللہ نے انسان کے لیے پانی بھی مسخر کر دی ہے پانی کے اندر جتنے بھی سفر کرنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے یا سامان کو شفٹ کرنے کے ذرائع ہیں یہ سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں اور میسی جس کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی کیا انسان میں اتنی سمجھ نہیں ہے اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ بے فائدہ نہیں ہے یہ اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے اور انسان کے لیے مسخر کی ہیں اور انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کے طرف بڑھو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس جو کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے اللہ کی جس کسی قدرت کو وہ لوگ دیکھتے اللہ کانو عنہ معریزین تو وہ لوگ اس سے اعراض ہی کرتے رہے ہیں اس سے پہلو تہی کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے اس اللہ کے شکر کا ادا کرنے کا ایک طریقہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو یہ تمہارا اپنا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس لئے اللہ کے واپس لوٹا کے تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو یہ اللہ کی چیز تھی وہ اللہ کو تم دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ خود نہیں لے رہا ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر تقسیم کرنے کا حکم دے رہے ہیں صحیح بہت شکریہ اچھا سب سے پہلے جو ہم نے پچھلے درستہ ہمارا بہتا تھا وہ آیت اللہم اللہیل نسلق و ملہن نہار سے تو ایک نشانی رات ہے رات کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلایا اپنی اور اس کی وضاحت آپ نے آج بھی اس کو تھوڑا سا جوڑا اس گفتگو کو اس گفتگو کے ساتھ تو یہاں آج ایک اور نشانی ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کشتی کو گویا کہ جو سمنگل میں چلنے والے کشتی یا جہاز یا بہری جہاز جتنے بھی یہ ذرائع ہیں ان کو اپنی نشانی بیان کیا تو کشتی یا یہ جہاز یا اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے ہیں مطلب اس کی اگر تھوڑی سی ہم رضاحت آتے ہیں دنیا کے اندر آج جو سائنس جس جگہ تک پہنچی اور تحقیقات ہوئی ہیں اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا بزنس جو ڈیپینڈنٹ ہے جس پر منحصر ہے وہ ساری کی ساری آپ کی شپس ہیں آپ کے بہری جہاز ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا دنیا میں ایک جگہ پہ تیار ہونے والا سامان دوسرے ملک میں جاتا ہے دوسرے سے تیسرے ملک شپٹ ہوتا ہے تو یوں سمجھے ہنڈر پرسنٹ جو دنیا کی تجارت ہے وہ آپ کے شپ کے اوپر منحصر ہیں اس لیے دنیا کے اندر جو کارگو شپس ہیں یا جو سامان منتقل کرنے والے بہری جہاز ہیں ان کو حساس ترین انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے 1.3 بلین کے جہاز بن رہے ہیں جو اس وقت کا سب سے بڑا جہاز بنا ہے 1.3 بلین ڈالر یہ اس کی کاسٹ آئی ہے اور یہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے اس پر منحصر ہے تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر اس جہاز کو اس کشتی کو اس بہری جو جہاز ہے اس کو نشانی فرما رہے ہیں اور یہ نشانی کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت میں جہاز ہے اس کے اوپر جو سامان منتقل کیا جا سکتا ہے وہ 21,413 کنٹینر ہیں 20 فٹ کا ایک کنٹینر ہوتا ہے اور 21,413 کنٹینر ایک جہاز کے اوپر رکھے جاتے ہیں یہ دنیا کو جو سب سے بڑا کارگو شپ ہے یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں اور اس کی گہرائی جو ہے وہ تقریبا 32 فٹ جو ہے سمندر کے اندر نیچے تک گہرائی ہے جو اس کے علاوہ میں بحری جہاز بنائے گئے جیسے ہم نے سنا کہ دنیا میں سفر کرنے کے لیے لوگوں نے اس کے علاوہ تفریح کے لیے بنائے ہیں اور اس کے اندر پورے گولف کلب بنائے ہوئے ہوتے ہیں محل ہوتے ہیں ایک شاپنگ مالز ہوتے ہیں اور بہت انسانی آیاشی کے تو دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑا اس طرح کا سفری بحری جہاز ہے اس کی لمبائی ہے 1188 فٹ 1188 فٹ تقریبا یہ 500 سے زیادہ گاڑیاں اگر ایک ساتھ کھڑی رکھی جائیں تو اس سے بھی یہ طویل جہاز بنتا ہے اچھا یہ اتنے بڑا جہاز یہ کیسے ممکن ہوا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے یہ انسان کو جو ہم نے عقل دی ہے یہ ہم نے اس کے لیے مسخر کیا ہے اگر ہم چاہیں تو دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ غرق ہو جائے آپ ٹائٹینک کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہے 882 فٹ کا 1912 میں بنائی یہ جہاز 882 فٹ کا اور اس کے بنانے والا دعویٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں تباہ کر سکتا تو اللہ نے اس کے اس جملے کے اوپر دیکھیں کیا کیا کہ پہلے سفر میں ہی وہ ٹرانس ایٹلانٹک اس کا سفر تھا یہ لندن سے چلا امریکہ وہ جا رہا تھا اور منزل سے پہلی تباہ ہو گیا تو یہ اللہ کے کتنی بڑی نشانی اور یہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ نے دکھایا ہے اور اس کا ملبہ جا کے 1985 میں کہیں جا کے نکالا گیا زمین کی طے سے 1912 کا تباہ ہوا تو ان آیات میں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری یہ جو نسل ہے بچے ہیں اولاد ہے تمہارے اباؤ اجداد جو ان کے اوپر سفر کرتے ہیں بحری جہازوں پہ یہ ہماری نشانی ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِسْلِهِ مَا يَرْقَبُونَ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ایک جہاز یا کشتی یہی ہے اس کے علاوہ میں جتنی آپ دوزیں ہو گئیں یا جستنے بھی سفر کرنے کے ذرائع ہیں یہ سب ہماری طرف سے عطا کردہ ہیں بے شک جزاک اللہ بہت شکریہ آگے اگر ہم آئیں وَإِذَا قِيْرَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں یہ کس عذاب کا ذکر ہے یہ دیکھیں اب اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ سب چیزیں دی ہیں لیکن یہ اتنا بڑا محفوظ ترین بحری جہاز بنانے کے بعد بھی اللہ تعالی کی قدرت جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی انسان کے بنائے ہوئی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے تو ان کے اندر اگلی آیت میں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اِذَا قِيْلَ لَهُم اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اور جب لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جو مسئیبتیں تمہارے سامنے کھڑی ہیں جن حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ابھی دنیا کے اندر یعنی اس سے مراد ہے دنیا میں تو ان سے ہم ڈراتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتا اور اسی کو دوسری جگہ پہ اللہ تعالی نے سورہ نحل کی جو آیت نمبر 65 ہے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اِذَا رَاقِبُ فِي الْفُلْقِ کہ جب وہ کشتیوں پر سوال ہوتے ہیں تو دعو اللہ مخلصین اللہ الدین تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بچا لینا اور جب اللہ تعالی لما نجاہم اللہ تعالی ان کو بچا دیتا ہے تو وہ پھر اللہ کے مشری اللہ کے ساتھ شرک کرنا لگ جاتے ہیں دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں اور اللہ کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالی ان آیات میں پیغام دیتا ہے کہ یہ جو آیات ہم تمہیں دکھاتے ہیں یہ جو نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد تم انکار کیوں کرتے ہو اور ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری اکل ہے میں نے یہ کیا ہے اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں یہ نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالی نے برقرار رکھا ہوا ہے اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں منزل پہ پہنچا کے اللہ تباہ کر دے منزل سے ایک قدم پیچھے تباہ کر دے اور عبد الحمید ادم کا ایک مشہور شعر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جب سفینے پہ بجلی گری ادم ساحل کے آس پاس تھا توفہ سے دور تھا یعنی جب سفینہ میں سفینہ کنارے پہ لگ گئے نا تو اس وقت میں بجلی گر گئی یعنی اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اللہ تعالی کسی بھی جگہ پر انسان کو اپنی نشانی دکھا سکتا ہے تو اس سے پہلے جگلی آیت کے اندر اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اور آخر میں آگے اللہ تعالی نے یہ میسیج دیا ہے کہ کہ اب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تم شاید اللہ کے عذاب کی منتظر ہو تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اسی عذاب کا یہ ذکر ہے اس آیت میں آگے چلتا آگے بڑی انٹریسٹنگ چیز ایک بڑا زورت اس قسم کا مقالمہ ٹائپ ایک چیز ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور قوسین میں عزر شیخ علیہ السلام صاحب لے گئے غریبوں پر خرچ کرو تو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال اور رزق ہے کیا یہ جو بندہ کماتا ہے محنت کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے تو لوگ کے لئے میں یہ کرتے ہیں بھئی سیلف میڈو میں یہ تو اس کا اپنا تو یہ کیوں خرچ کرے خود کمائے یہ اس وقت کا سب سے بڑا مغالتہ یہ جو دنیا میں انسان دیکھیں سب سے پہلے جو مال ہے اس کو قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے ذالک فضل اللہ ہی اتیہی مئی شاہ اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ اسے اپنی برکت قرار دیتا ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ جو مال ہے یہ سب سے پہلے تو انسانوں کا یہ ذہن بنایا ہے جیسے آپ کبھی یہودیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جو پہلے مذاہب تھے ان میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے انسانوں کو یہ پیغان دیئے کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے رحمت ہے برکت ہے اس کو جب یہ فضل ہے رحمت برکت ہے تو اس کو ذہمت میں بنا تبدیل کریں تو وہ کس طرح سے ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اب جو اللہ نے تمہیں سامان دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تو کہ ان غریبوں کو وہ مال عطا کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان غریبوں پہ وہ مال خرچ کرو اس میں سے حقات جو بھی تم نے عطیہ دینا ہے وہ نکالو کیونکہ ممال اللہ لذی آتاکم یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور قارون کا جو مشہور ترین واقعہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بنیادی وہ نکتہ کیا تھا جس کی وجہ سے قارون تباہ ہوا ہے تو وہ قرآن مجید نے سورہ قصص کی جو آیت ہے 78 نمبر اس کے اندر یہ فرمایا کہ قارون نے جو جملہ بولا تھا وہ بہت خطرناک تھا قارون نے کہا تھا کہ کہ میں سیلف میڈ ہوں کہ میرا کیا ہوا ہے یہ میرے مسلز ہیں یہ میں نے کیا ہے اور جس لمحے پہ میں آتا ہے اس لمحے پہ تباہی آقا آغاز ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میسیج دیا ہے کہ تم جس مال کو اپنا سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ میرے لیے ہی ہے میرے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے ہے میرا جو لائف سٹائل ہے وہ گروہ کرے گا وہ بہتر سے بہتر ہوگا اور میں اپنے مال سے جو چاہوں کروں ایسا نہیں ہے اور انسانی پوری تاریخ اسلامی پوری تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں جو مسلمانوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالے آتا ہے کہ جب ان کی وراثت تقسیم ہونے لگی تو اس اتنا سونا تھا کہ اس سونے کو کاٹنے کے لیے کلھاڑیاں منگوائی گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہم نے اندازہ لگایا تقریباً بارہ عرب کی ان کی جائدات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ان کے وہ مال لوٹ آ گیا اور جو کچھ ہوا ان کے مال کے ساتھ آخر میں فتنہ ہوا تھا اتنی دولت کے باوجود آپ دیکھیں صحابہ اکرام دنیا کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ دنیا میں سب سے مقدم دین ہے سب سے مقدم ہے دوسروں کی ضرورت اور یہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا ہے یہ ہمارا نہیں ہے اسی لئے تو قیامت میں پوچھنا ہے اگر میرا ہوتا ہے تم قیامت میں کیا پوچھنا تھا تو یہ ایک میسیج ہے جو ان آیات کے اندر دیا گیا ہے تاکہ آپ غریبوں کو اسی لئے حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں حکم دیا گیا اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًا سِوَ الزَّقَا کہ مال کے اندر اللہ نے زکاة کے علاوہ حق رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف زکاة سے پاک ہو جائے زکاة سے پاک ہوگا لیکن اس کے بعد بھی آپ کو دینا پڑے گا یہ میسیج دیا ہے قرآن نے حدیث نے اور ایک حدیث آخری سنانا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں طریقہ سکھایا ہے کہ اب آپ نے جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو کس طرح خرچ کرنا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید نے بھی اس کے لئے قلی العف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے پاس جو ضرورت سے بچ جاتا ہے وہ سارا اللہ کے رستے میں خرچ کرو جائداد بنا کر رکھنا بینک اکاؤنٹس بھر لینا دنیا کا امیر ترین بندہ بن کے عربوں ڈالرز اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لینا یہ کوئی دنیا اللہ کے ہاں کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابدا بنفسی کا فتصدق علیہ سب سے پہلے جو مال آتا ہے تو اپنے آپ پر خرچ کرو فَإِن فَاضَلَشَئِن فَلِ اَحْلِك جو مال اس سے بچ جاتا ہے اپنے اہل و ایال کو خرچ کرو اور جو اس کے باپ بچ جاتا ہے فَإِن فَاضَلَشَئِن فَلِذِي قَرَابَتِك اپنے اہل سے بچ جاتا ہے تو اس کے اپنے رشتہ داروں پر وہ خرچ کرو فَإِن فَاضَلَعَن زِي قَرَابَتِكَ شَئِ فَحَاقَزَا وَحَاقَزَا اور جب رشتہ داروں سے بچ جاتا ہے پھر دائیں بائیں جتنے غریب ہیں وہ سب اس کے مستحق ہیں صحیح بہت شکریہ حضور صاحب اور ایک چیز یہاں پہ اور یہ ہم نے ابھی گفتگو میں درمیان میں بھی آئی سیلف میڈ والی تو آپ سوڑا سی سوالے سے پھر آنمائی کریں کہ آج کل یہ جملہ ہر بندہ ہی بول رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جو تھوڑی سی جس نے کوشش کی ہوتی ہے سٹیگل کی ہوتا ہے اپنے لائف میں کہیں نہ کہیں پہ جس کے پاس کہیں وراست میں کوئی چیز نہیں ملتی وہ محنت کر کے اوپر آتا ہے تو وہ ایک جملہ بڑی کسرہ سے بولتا ہے اور بس وقت اس کو ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے تو کیا یہ جملہ بولنا ٹھیک ہے یہ جو یہ جو بولتا ہے کہ یار آئیم ٹوٹلی سیلف میڈ ٹھیک ہے تو آپ نے تو کہا جی کارون نے بھی کہا ہے یہ سیلف میڈ ہوں جی میں دیکھیں اس کے اندر سینس دیکھتے ہوگی کہ سیلف میڈ سے مراد آپ کی کیا ہے سیلف میڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے محنت کی ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی محنت کریں that's all right آپ صحیح ہیں ایسے کہنا چاہیے لوگوں کو موٹیویشن دینی چاہیے لیکن آپ اگر سیلف میڈ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرا ہے اور میں نے کمایا ہے اور میرے مسلز ہیں اور میرا دماغ ہے اور میری صلاحیتیں ہیں کوئی اور کر کے دکھائے کوئی دوسرا بل گیٹس بن کے دکھائے یا کوئی دوسرا جیف بیزوس بن کے دکھائے تو وہ اس معنی میں بالکل غلط ہے بلکل قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے بہت شکریہ جب ان سے کہا جاتا ہے خرج کرو تو کافر لوگ آگے سے کہتے ہیں مسلمانوں کو کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھرایا ہیں جنہیں اگر اللہ چاہتا ہے تو خود کھلا دیتا تو بھائی اگر ہمیں آپ کہہ رہے ہو تو جیسے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا پیدا کیا تو وہ خود کیوں نہیں کھلا رہا وہ خود کھلایا نا اگر تم کہتے ہو کہ مال اللہ کا ہے سب کچھ ہے تو بظاہر تو انہوں نے یہ بڑا سوال اور یہ امیروں کا دیکھیں ایک آرگومنٹ ہوتا ہے یہاں پہ مسلمان سب غریب تھے یہ بات ذہن میں رکھیں مکہ مکرمہ میں سب مسلمان ظاہر ہے کہ غریب تھے اور تجارت پہ جتنا بھی قبضہ تھا وہ سب امیر قریش مکہ تھے اب مسلمان جب ان سے جا کر اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے تو پیسہ کبھی نہیں اتارتا آسمان سے رزق اتار رہا ہو ایسا تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندوں کو واسطہ بناتا ہے ایک بندے سے دوسرے کو اسباب جو ہیں وہ بندہ بنتا ہے سبب اور اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے سبب بنایا ہے کہ مجھے دینے والا بنایا لینے والا نہیں بنایا ہے اور دنیا میں کتنی کہانی ہیں اللہ تعالیٰ سیکنڈوں کے اندر تباہ کر دیتا ہے دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں وہ فٹ پات پہ آ جاتے ہیں اتنی کہانیاں اس کے اوپر ہمیں ملتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ اکرام نے جو اپنی زندگی کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اتقونار ولو بشکتہ مراتے کہ آگ سے بچنے کے لیے ایک خجور ہے نا وہ بھی دو یعنی جہنم سے بچانے کے لیے زکاة کے علاوہ میں یہ دیکھیں خجور تو زکاة میں نہیں دی جاتی نا یہ کیوں بتایا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جتنا بائیہوک اور کروک یعنی جتنا ہو سکے تم کوشش کرو اور جتنا کچھ بھی آپ کے پاس رکھا ہے ایک خجور ہے نا وہ بھی اللہ کے رستے میں دو یہ اللہ کے عذاب سے بچائے گی اسی لیے عبادات کے اندر یا عصالِ سواب میں ہمارے علماء لکھا ہیں سب سے جو بہترین صدقہ ہے وہ تلاوت نماز یہ بھی ہیں لیکن سب سے پہلا نمبر پیسہ اللہ کے رستے میں صدقہ دیں آپ یہ مال کے محبت سب سے آخر میں نکلتی ہے پہش شکریہ آپ نے بار بار اس کا درمیان میں کئی دفعہ ٹچ دیا کہ زکاة تو مال کو صرف پاک کرتی ہے باقی مال خرچ کرنا اس کے علاوہ اس کا حکم ہے اور اس کے علاوہ اس کی ترغیب ہے تو ایک تو اس حوالے سے ترکی کے اندر بہت سارے موڈلز کام کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک بنیادی طور پر ایک نظریہ پائے جاتے ہیں ان لوگوں میں کہ اگر وہاں کوئی بندہ اچھا اس کا بزنس ہے یا کسی طرح سے تک اس کا کاروبار ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اس کاروبار کو شروع کرتے وہ کوئی یہ حد کرتا ہے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کاروبار میں اتنا مسلمان قوم کا ہے مسلمان کے غریبوں کا حصہ ہے مسکین محتاج فقیر یا مستحق لوگوں کا حصہ ہے وہ زکاة کے علاوہ تو اس موڈل کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے اور یہ جو آپ کی بات ہے یہ جو آپ نے ابھی ریز کی ہے کہ زکاة تو ایک مال کو پاک کرتا ہے خرچ کرنے کے حکم اس کے علاوہ ہے اس پر تھوڑا سا اور ہمیں بریفز کیجئے دیکھیں اس کے اندر علامہ اقبال جس دور میں تھے علامہ اقبال کے دور میں بالشویک انقلاب آیا روس کے اندر روس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بالشویک انقلاب آیا بالشویک انقلاب کے اندر یہ ہوا کہ جو غریب ہیں ان کے حکومت ہوئی بورجوائی اور پرولتاری یہ بڑے مشہور استلاحات اس دور میں استعمال ہوئی پھر اس کے بعد دوسری دفعہ انقلاب آیا اشتراکی انقلاب آیا سوشلسٹ انقلاب آیا اس دور کے اندر علماء اقبال نے ایک شیر کہا تھا ان کا وہ شیر بڑا دلچسپ ہے انہوں نے کہا تھا قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار کہ یہ جو روس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے یہ بے سود نہیں ہے جو حرف قلیل اف میں پوشیدہ تھی اب تک یعنی قرآن نے جو کہا ہے نا قلیل اف کہ جو زائد مال ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے وہ سوسائیٹی کا ہے جو حرف قلیل اف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار کہ شاید اب میں وہ حقیقت اب نظر آنے دنیا میں جتنی بڑی قوموں نے جو دنیا کے اوپر حکمرانی کیا ہے وہ اس فلسفے سے کی ہے پاکستان میں امیر گھرانے ہیں ایسے امیر گھرانے ہیں جن کو یہ سوچ نہیں آتی کہ پیسہ خرچ کیسے کریں اگرچہ پاکستان بین لو قوامی سطح پر بہت غریب ہے یعنی دنیا کی اگر اس لیول پر جا کر دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسی عالمی بڑی کمپنی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے دیا ہے لوگوں کو عربوں دیئے ہیں عربوں ڈالرز پاکستانیوں کے سوئس اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے پاکستانی اکاؤنٹس کے اندر کتنی خربوں کی دولت پڑی ہوئی ہے یہ سب موجود ہے لیکن غریب کے لیے نہیں ہے تو ترکی کا موڈل جو ہے نا وہ یہ ہے سوشلس انقلاب ناکام ہو گیا علام اکبال نے اس کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ شاید یہ نمود ہو کلی لف کی جو قرآن نے کلی لف کہا ہے لیکن ترکی کے اندر یہ موڈل ہمیں نظر آتا ہے ترکی کے اندر کیا ہے ترکی کی جتنی بھی تیب اردگان کیوں کامیاب ہوئے تیب اردگان اس طرح کامیاب ہوئے کہ وہاں کے تاجر جو ہیں انہوں نے مل کر تیہ کیا اور ترکی کے اندر ایک کام کسی بھی شخص سے آپ جا کر پوچھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں مال دیا ہے یہ مال ہماری ضروریات تک تو ہمارا ہے اس کے بعد یہ جتنا بھی بچ جاتا ہے یہ سوسائلٹی کا ہے تو نجم الدین اربکان جو تیب اردگان کے استاد تھے ان کے پاس ایک آدمی آتا تھا بزنس مین تھا وہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بزنس مین علماء کے پاس آتے ہیں ہم نے فیکٹری لگائی ہے ہم نے نیا آٹلٹ کھولا ہے ہمارا بزنس اتنا گروہ کر گیا ہے اتنے کھرب تک اتنے بلین تک پہنچیں تو اب دعا کر دیں برکت کے لیے ان کے پاس آتے ہیں ہدایہ لے کر آتے ہیں تو نجم الدین اربکان کے پاس بھی ایک بزنس مین آتا تھا تو نجم الدین اربکان نے اس سے کہا کہ کیا ہے اسی یہی کام کرتے رہو گے کہ آو گے بیٹھو گے کھاؤ گے پھر دعا کروا گے یا ہمیں بلا لوگے کہ یہ اس کے لیے دعا کر دو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میں ایک میں ٹاس دیتا ہوں اور اس دور کے اندر جب وہاں پہ فوج کی زبردست گریفت تھی کلمہ پڑھنے کے اوپر طیب اردگان کے اوپر بین لگ گیا تھا سزا ہوئی تھی ان کو کہ انہوں نے اپنی اس خطاب کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا عربی میں کلمہ پڑھ لیا تھا اس پہ سزا ہوئی تھی یہ وہ دور ہے اور اس کے اندر وہ اپنے اس بزنس من کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور ادھر نہیں نظر آؤ یہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن تم جاؤ بزنس کرو بزنس کو اتنا بڑھاؤ کہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں تم شامل ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر تم اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کر دو اسلام کے غلبے کے لیے وقف کر دو تو پھر وہ آدمی اس وقت غائب ہوا اور اب طیب اردگان کے ساتھ ہیں اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے کنسورشیم وجود میں آئے ہیں انہوں نے کئی گروپ آف کمپنیز بنائے ہیں اور ان کی جو کھربوں کی جو آمدن ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو غلبہ دیا وہ ترکی جو کسی دور کے اندر دوسرا یورپ تھا یورپ سے بڑھ کے یورپ تھا کہ یورپ کے اندر کلمے پہ پاوندی نہیں ہے نماز پہ پاوندی نہیں ہے یہاں مسجدیں بند تھی نماز پہ پاوندی تھی برکے پہ پاوندی ہجاب پہ پاوندی کلمہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ انہوں نے اسلام کو غلبہ دیکھ کر دکھایا تو یہ ہمارے لئے ہمارے لوگوں کے لئے مسجد ہے جو علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ جو حرف کلی لاف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار بہت شکریہ حضرت مصابی آخر میں وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے تقریبا تو ہم آخر میں آپ سے یہ جانیں گے کہ اب رمضان ربارک بھی ہے تو زکاة کی ادائیگی جو ہے وہ لوگ اس میں الحمدللہ دل جسوے بھی رکھتے ہیں خاص طور پر اس مہینے کے اندر جے جی تو زکاة جو ہے یہاں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہی ہے تو اس کا اولین جو ہے مصداع تو وہ ظاہر سی بات زکاة ہے کچھ نہیں صحیح تو اللہ کے بندوں زکاة تو دو ہی نا ٹھیک ہے تو زکاة کے اگر بنیادی چند احکام پہ ہم بات کر لیں تک لوگوں کو سننے کے بعد سہولت ہو اور وہ اپنی زکاة کے دائیگی من کو آسانی ہو دیکھیں اس کے اندر بنیادی جو مسکنسپشن ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر تو زکاة دینے اور لینے کے حساب سے ہے سب سے پہلے نمبر پر جو لوگوں کا زکاة دینا کس پر فرض ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے زکاة دینا غنی پر مالدار پر فرض ہوتا ہے مالدار کا مطلب کیا ہے جس کے پاس سونا چاندی نقدی یہ تین چیزیں یا مال تجارت ہو یعنی جو اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے مال کو بڑھانے کے لیے کسی بھی جگہ پر لگایا ہوا ہے تو یہ تین طرح کے چار طرح کے جو مال ہیں یہ اگر کسی بھی شخص کے پاس ہو سونا ہو چاندی کسی بھی شکل کے اندر ہو نقدی ہو پیسے ہو یا مال تجارت ہو ان سب کی قیمت لگائی جائے گی اور ابھی تو حکومت پاکستان نے بقاعدہ جاری کر دیا اس رمضان کا نساب کہ وہ چوالیس ہزار چار سو روپے ہے تو یہ جو نساب ہیں جنہی پینتالیس ہزار سمجھ لیں یا چوالیس ہزار پانک سو روپے کے قریب یہ والا اس تک کسی کے پاس اگر نقدی پہنچتی ہے تو اس پر زکاة دینا ضروری ہے اچھا دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ جو زکاة وصول کر سکتا ہے وہ کون ہیں تو زکاة وصول کر سکتا ہے غریب آدمی اور غریب آدمی کی تعریف کیا ہے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور اس کے ساتھ پانچویں چیز ہے کہ ضرورت سے زائد سامان یہ پانچ چیزوں میں سے نہ ہو یعنی ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دفعہ میں ہی پچاس پچاس بستر بنا کر رکھ دیتے ہیں یا دس دس تقیئے ہوتے ہیں اس کے اندر یا اتنے ڈینر سیٹ ہوتے ہیں جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتے کھلتے ہی نہیں ہیں وہ صرف سجائے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا سامان جو استعمال میں نہیں آتا ہے اس کی قیمت بھی شامل کی جائے گی تو اگر ان پانچ طرح کے مالوں کو ملا کر بھی اس کے پاس چوالیس ہزار پانچ سو روپے نہیں بنتے ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے زکاة وصول کر سکتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ زکاة کے تین لے والے ہیں ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے اور ایک درمیان کا درجہ ہے جو نہ دے سکتا دینا اس پر ضروری ہوتا ہے لیکن لے بھی نہیں سکتا اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہے جیسے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کی قیمت ملا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس درجے میں آتا ہے دینے والے میں لینے والے میں یا درمیان والے درجے میں تو یہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے اور رمضان المبارک میں چونکہ پاکستان بھر میں لوگ اس رمضان المبارک میں یہ نکالتے ہیں تو رمضان المبارک کے حوالے سے آخری جو میسیج اس سوال کے جواب میں دینا چاہیں گے وہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک چونکہ اس میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بھی کوشش کریں کہ جتنا صدقہ عطیہ آپ سال بھر میں دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس مہینے میں نکالے ہیں بل شک بل شک آخر میں آج کے درس کے خلاصے کے دور پر جانے کو ایک دو لائنوں میں لب لباب خلاصہ کوئی سبق کیا ہے اس کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید نے آج کے سبق کے اندر جو ابتداء میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم دنیا کے اندر آپ کو سمندر نظر آتا ہے سمندر کے ذریعے جو ہم نے نکل و حمل آسان کر دی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم پہنچاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے ذرائع ہم نے تمہیں کشتیوں کی جہازوں کی بحری جہازوں کے شکل میں دیئے ہیں یہ تمہارے لئے نشانی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کی طرف تم آؤ اور پھر اگلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم کوئی اس طرح کی اقلی موشگافیاں نہیں کرو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں اقل رستے روڑے اٹھکاتی ہے لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی طرف آنا ہے اور جو تمہارے اس وقت کے حالات ہیں تمہارا جو مستقبل ہے اس کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنی ہے اور اگلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ فائنل اس پر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک وہ سدھرتا ہی نہیں تو اس سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہمیں اگلے نمبر پر یہ میسیج دیا گیا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے اور یہ مال اللہ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حدیث میں فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے میرا مال تو حضور صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مال تو وہ تھا جو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا یا وہ مال تھا جو تم نے اوڑ لیا پہن لیا اور پھر وہ ختم ہو گیا یا وہ جو تم نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہے اور وہ تمہیں قیامت کے اندر عجر اور ثواب کی شکل میں ملے گا تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے یعنی سب سے سخی ہوتے تھے اور رمضان کی گھڑیوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اور اجود من ریح مرسلا کہ حضور حوا سے یعنی جس طرح ایک ہوا ہوتی نا ہر شخص کو نواز دی جاتا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر شخص کو دیتے تھے تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت پر عمل کرنا ہے کہ ہم اتنی سخاوت کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ اتنا سخی ہے جیسے ہوا سخی ہوتی ہے ہر شخص کو ہوا سے فیض ملتا ہے تو یہ ان آیات کا میسیج ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ حضور صاحب اور لوگ کہیں اس کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ لوگ آپ سے ترغیب حاصل کریں اور رضا تو ظاہر خدا تعالی کی ہی پیش نظر ہے ناظر مہترم اور آج کے درس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے ترجمہ تفسیر تشریح اور ان آیات کی روشنی میں جو کچھ سوالات ہم مفی صاحب کا سامنے رکھ سکتے تھے تو ان سوالات کا جوابات اور آخر میں اززکات کے کچھ بنیادی احکام اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں ان آیات کا آج کے درس کا خلحہ صاحب نے سمات فرمایا ہے امید کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سننے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق اتاب فرمائیں گے ناظر مہترم اگلی نشستہ کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ